اللہ من الشیطان اللہین ووجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ علیہ وآلہ ربی ترحب دے ودنا کی تفردے وجلہ کی شانہی وعظمہ کی ارکانے وقارا جمعیل خلق بخدوته وبرحانه والسلاة والسلام على حشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الالہ العالمین مولا ومولا السقلین جد الحسن والحسین مولانا عبداللہ قاسم محمد اللہمہ صلی علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد وعلا اہل بینشق القیمین الساہرین المعسومین المظلومین المنتجبین خلاسی مع بقیق واجف العرزین واللعنة الدائمت الباقیت العاجلہ علا غادائهم ومنکری فرائلهم وغاصبی حقوقهم ومخربی شریتهم حجمین من الآن لا جوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوفا یعکر اللہ بقوم یحبهم ویحبونه خضلت علی المؤمنین محصت علی القافرین ججاہدون فی سبیل اللہ وَلَا يَخَافُنَا لَوْمَتَ الْعَعِمِ ذَلِكَ فَضْلُ الْدَاهِ يُوْتِيَ مَنْ يَشَاءَ وَاللَّهُ وَأْسِرُنَّ قَدِيمُ صَلَّوَا تُلْقُمْ اللہ نا صلی علیم محمد، بار محمد بسول اللہ لرحمن الرحمن 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 الرحیم صلی اللہ برما اور تمام مؤمنین مومنا تمام مراجع تمام فعفلاج جو برمانی گردن پر حق لکھتے ہیں تمام نظرات کے روح صورتنا موسیقی 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 کہ ہم نے کیا کیا انڈیو یعنی حسین شناسی اور حسینیت کا جو درس ایام اعظام ہم نے عواب میں لیا ہے کبھی کبھی بعض چیزیں واقعا ہمارے ہاں معاشرے میں ہم نے پڑھٹا ہے وہ لوائیات میں ایمان حسین کو ایک لقم معلوم ہے کیا ہے آپ سلام کرتے ہو سلام علیکہ یا بابن نجات اے نجات کا دروازہ یہ آپ سلام میں معلوم ہے جب پڑھتے ہو سلام علیکہ یا بابن نجات اے نجات کا دروازہ ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ کل قیامت ہوگی مشکل ہوگی پرابلم ہوگا تو حضرت نجات کا دروازہ ہے بھی ایسا لیکن اس دنیا میں حضرت نجات کا دروازہ نہیں ہے آیا کس دنیا میں ہم مشکلات سے دو چار نہیں ہوتے یہ اور بات ہے کہ ہم نے مشکلوں کو محدود کیا ہے مادیات میں یعنی اگر کوئی مالی پرابلم ہوتا ہے تو اس کو مشکل سمجھتے ہیں لیکن کوئی دینی پرابلم ہوتا ہے تو اسے مشکل ہی نہیں سمجھتے اور جب مشکل نہیں سمجھتے تو حضرت سے نجات کا مطالبہ بھی نہیں کرتے یہ خدا کا شکر ہے واقعا خدا کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سرکار سید الشہدہ سے وابستہ کیا ہے آسان بات نہیں ہے کہ اگر حضرت سے کوئی وابستہ ہو جائے نہیں ہے اگر آپ غور فرماؤنا باب الحسین نام کا جنت میں دروازہ ہے ایک عالم دین ہے جو ان میں انتقال ہو گیا ہے بہت بڑے خطیب تھے کافی مشہور و معلوف خطیب تھے ایک جگہ اشرا پڑھ رہے تھے اشرا میں ان کا ٹاپک کیا تھا جنت کے دروازے جنت میں کتنے دروازے ہیں دروازوں کے نام کیا ہیں اور ان دروازوں سے کون جائے گا یہ بہت اچھا ٹاپک ہے نا میں جنت کے ایک دروازے کا نام باب الرزوان ہے باب الرزوان یعنی وہ افراد جو اپنے خدا سے راضی ہیں مقام رزوان تک جو پہنچے ہیں خدا ان سے راضی ہے یہاں سے ہر کوئی نہیں جائے گا وہ جو مقام رزا کے جو لوگ ہیں وہ جائیں گے اسی طرح جنت کا ایک دروازے کا نام باب الشاکرین ہے وہ جو نعمت خدا پہ شکر کرتے ہیں ہم جیسے لوگ جو شکوے زیادہ کرتے ہیں ان کے لیے وہ دروازہ نہیں باب الشاکرین شکر کرنے والوں کے لئے واقعا شکر ایک اہم مدحلہ ہے بازے مقامات میں ملتا ہے کہ کتنی نعمتیں ہم کو نہیں مل پاتیں شکر نہ کرنے کی وجہ سے ہم لوگ جلدی ہی ہوئے نا میں کل ایک جگہ پر یہ روایت پڑھ رہا تھا کہ امام رزا علیہ السلام کو ایک شخص آیا کہا مولا بڑی پرابلم ہے بڑی مشکل ہے بڑی سختیاں ہیں اور مالی حالات بڑے خراب ہیں امام کے سامنے ایک انگول کی سینی رکھے ہوئی تھی امام نے پورا ایک بچھا اٹھایا اس کے حوالے کیا کہا مولا میں آپ کو پرابلم بتا رہا ہوں میں آپ کو مشکل بتا رہا ہوں کہ مالی پرابلم ہے دھر سختیوں میں آپ انگول کا ایک کچھا جائے ہیں اپنی زبان کا کہا جو مجھے بہلا رہے ہیں میں گوئے آپ کو اپنا پرابلم بتا رہا ہوں آپ جو ہے انگول کا کچھا دے کر مجھے روانہ کرنا چاہتے ہیں روایت میں ملتا ہے کہ یہ شخص ابھی وہی بیٹھا تھا اسی دوران ایک شخص آیا اس نے مولا کو سلام کیا مولا نے جواب سلام دیا اس کے حد مولا نے انگول کا ایک زانہ اس کو کتنا دیا تھا مولا جو اچھا دیا تھا اس کو ایک انگول کا دانہ دیا یہ جو انگول کا دانہ پایا اس نے ہاں سے لگایا مون سے چوما اس کے بعد کہتا آقا میں تو آپ کی زہرت کو آیا تھا آپ نے اتنا قرم فرمایا کہ مجھے انگول کے دانے سے نہ لگا میں یہ انگول کا دانہ اپنے گھر لے جاؤں گا ایک بڑے برطن میں پانی دوں گا اسے نچوڑوں گا اپنے گھر والوں کو بطور تبرلک پلاو کہ یہ شکر ہے اس کو کیا کہتے ہیں شکر کہتے ہیں مولا نے فرمایا کہ اس کو ایک گچھا دو اب دانہ اس نے شروعات ہوئی تھی بات کہاں آئی کہہ گچھا دو پھر اس نے شکر ادا کیا مولا اتنی کرم فرمائی اتنی ضرورہ نوازی آپ فرما رہے ہیں کہ امام نے پوری سینی امگول کی دیتا پھر اس نے کہا مولا کس قدر آپ کرم فرمائیں گے میں تو صفات کی زیارت کے لئے آئے تھے امام نے کہا قلم و قاقض لاؤ وہ انگول کا باغ اس کے نام کرو سواجہ فرما رہے ہیں پھر اس نے کہا مولا اب میں کچھ نہیں بہنگا کس قدر مجھ غریب پر آپ کرم فرمائیں گے امام نے فرمایا وہ انگول کے باغ کے قریب جو ہماری زمینے ہیں وہ بھی اسے دے دو سواجہ فرما رہے ہیں وہ سامنے جو پہلے آیا تھا جو پرابلم لے کر آیا تھا وہ بہت حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ ایک آدمی ملنے آیا ہے آپ نے باغ بھی دے دیا آپ کے اطراف کی زمین بھی دے دیا اس گھر جو پھر چلا تھے تو پھر مولا پرابلم لے کر میں آیا تھا جو امام نے فرمایا تم نے قرآن کا قانون نہیں سنا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَحَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ اتنا عذاب علیہ شدید شکر کر کے جاؤ نعمتیں بڑھتی جائیں گی تم در اہلِ بیق پر اگر آتے ہو ان کی عطاؤں پہ جس قدر شکر کرو گے یہ نعمتیں بڑھیں گی ایک سلوات پڑے محمد بیلکیف یہ باب الشاکرین ہے یہاں پر بھی اچھی خاصی بکتے ہو کہ یہ باب الشاکرین سے ہر کوئی نہیں جائے گا بعض لوگ دیکھیں اپنی زندگی میں بڑے خوشحال ہیں جو ان کی زندگی میں شکر ہے بعض کو آپ پوری کائنات اٹھا کر دے دوں ان کی زندگی میں شکر ہے نہیں نہیں ابھی کچھ رہ گیا حلومت کس انسان کو کوئی خوش نہیں کر سکتا خوش حمیتہ شکر کرنے والا ہے وہ شکر کرتا ہے وہ سوکھی روٹی کھا کے مسکل آتا ہے باب الشاکرین اسی طرح دروازہ باب الشاکرین ہے یہ عالم دین میں جہاں تک آپ کو لانا ہے بہت مختصر جو کرنا ہے یہ عالم دین کسی موضوع پر اشراک پڑھ رہے تھے باب الشاکرین کسے کہتے ہیں اس سے کون جائے گا باب الشاکرین کسے کہتے ہیں اس سے کون جائے گا باب الرزوان کیا ہے باب المجاہدین کیا ہے ایک جوان نے آ کر بتایا ان کو لاغم مدلی صاحب اچھی پڑھ رہے ہیں دلینے بھی آپ جو دے رہے ہیں قرآن حدیث سے بڑی مطفن اور محکم دلینے لیکن ہم جیسے جوانوں کے لیے ان دروازوں کر جانا بڑا سخت ہے کوئی آسان دروازہ بتائیے جو فرمارے ہیں کوئی آسان دروازہ بتائیے جہاں تک ہماری رسائی ہو جہاں تک ہماری پہنچ ہو یہ آدمِ دین کہتے ہیں کہ اس جوان میں جب سوال کیا قورن میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا یہ شدہ بات ہے میں نے شاید کبھی عرض کیا تھا اس ممبر پہ فقط معصومین رحم الصلاة والسلام ہیں جن کے پاس ہر سوال کا جواب ہے اس کے علاوہ سب آگاہ اسٹیڈی کر کے آتے ہیں تیاری کر کے آتے ہیں نہ معلوم ہونے والی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں معلوم ہونے والی چیزیں بڑی مقصر بھی ہوتی ہیں لہٰذا آپ ازرات ایک مولانا سے ایکسپ کیجئے کہ وہ معصوم نہیں ہے اور نہ معلوم ہونے والی چیز مولانا کے پاس بھی بہت زیادہ ہے معلوم ہونے والی چیز قطرے کے برابر بھی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ میرے ذہن میں سوال کا جواب نہیں تھا کہ واقعا اس جوان میں جو سوال کیا کہ باب السابرین باب الشاکرین باب المجاہدین باب الرزوان تک پہنچنا ہر کسی کے بس کی بات کو نہیں ہے کوئی آسان راستہ بتائیے ترمائی دھر لوٹا اسٹیڈی کرنا شروع کیا معلوم شیخ عباس کنمی کی ایک کتاب ہے سفینہ البحار کا سفینہ البحار کو لکھا اعتبا کے ذریعے یعنی جس بھی حدیث کو آپ کو دیکھنا ہو الفیت کے ذریعے آپ اس حدیث کا جملہ کہا میں نے باب با میں دیکھنا شروع کیا تو ہاں ایک روایت ملی کہ اِنَّ الْحُسَيْنَا بَابٌ مِنْ عَبْوَابِ الْجَنَّةِ مَنْ آنَدَهُ حَرَّمَ اللَّهُ لَا رَاہِتُ الْجَنَّةِ جنت کے دروازے کے نام باب الْحُسَيْنَةِ یہ وہ آسان دروازہ ہے جو سب کی رسائی میں ہے تو وہ جب فرما رہے ہیں اِنَّ الْحُسَيْنَ بَابٌ مِنْ عَبْوَابِ الْجَنَّةِ تو میں نے اس جوان کو بتایا کیس دروازے تک تم پہنچ سکتے ہو کیونکہ باب الْحُسَيْنَ کی خاصیت کیا ہے باب الْحُسَيْنَ بند نہیں ہوتا باب الْحُسَيْنَ پر اگر پوٹ کر آوگے تو پھر وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ اب تک کہاں تھے جب آگئے کہتے ہیں ہمارا تو جب فرما رہے ہیں اس باب الْحُسَيْنَ کی خاصیت کیا ہے یہاں تانہ نہیں دیا جاتا کہ ابھی تک کہاں تھے ابھی تو نہیں آئے کہاں نہیں نہیں اگر پوٹ کر ایک مرتبہ ہمارے تک آ جاؤ تو اس کے بعد تیشدہ بات ہے کہ یہ باب الْحُسَيْن باب النجات ہے اور تمہیں جنت روانہ کر دے گا یہ وابستگی میں جو آپ کی خدمت میں ارسکار آتنا اس باب الْحُسَيْن سے آپ وابستہ ہو یہاں تک آئے ہو مجلسوں تک اس کا مطلب باب الْحُسَيْن سے وابستہ ہو ہم کو پوری کوشش کیا کرنا ہے معلوم ہے پوری کوشش یہ کرنا ہے کہ یہ تعلق ٹوٹے نہ پتہ نہیں میں اپنی بات پہنچا پا رہا ہوں یہ تعلق ٹوٹے نہ بہت سے لوگوں کا ائیمہ سے تعلق تھا ٹوٹ گیا اس کو یقین کروا آپ کو پتہ نہیں کیسے بتایا گیا ہے کہ یہ تعلق ٹوٹے نہ نہیں ٹوٹ جاتا ہے جب آپ سارا کام ٹوٹنے والا کرو گے تو یہ تعلق ٹوٹتا ہے میں اپنے آپ کو مالِ حرام میں غرب کر دوں میں غیبہ شہوات لفظات یہ کیسے ہو سکتا آپ مجھے انصاف سے بتائیے نا کہ تمام وہ کام میں کروں جو باب الحسین سے میچ نہیں کرتا اس کے بعد میں کہوں میرا تعلق نہیں ٹوٹے گا یاد رکھنا ہنر آپ کا کیا ہے معلوم ہے دنیا میں ہنر یہ ہے کہ ایسا کام نہ کرو کہ یہ تعلق ٹوٹ جائے باز روایات میں کہ اللہ تعالیٰ سے ایک چیز مطالبہ کرو کیا مطالبہ کرو یعنی علم ہے روایت میں کہ آپ اس چیز کو جان جاؤ ما یخرجکا من الدین جو چیزیں آپ کو دین سے نکالتی ہیں یعنی معلوم ہوا ایسا نہیں کہ دین میں فقط انٹر کا دروازہ ہے ایکزٹ کا کوئی دروازہ نہیں ایکزٹ کا بھی دروازہ ہے بہت سے لوگ بہت جلدی انٹر ہوتے ہیں اور ابھی ان کو کوئی دیکھ بھی نہیں پاتا وہ باہر بھی چلے جاتے ہیں یہ پوری تاریخ ہے آپ دیکھو جس طرح دین میں فوج فوج کر کے لوگ آئے ہیں نا اسی طرح فوج کر کر کے نکلے بھی ہیں آپ پوری تاریخ اٹھاؤ پیغمبر کی رہلک کے بعد کتنے لوگ رہ گئے تھے ارتد الناس بعد نبی اللہ سلاسہ واربہ اس کا معنی کیا کریں گیا یعنی آئے بھی پوجھ پوجھ گئے بھی پوجھ پوجھ توجہ فرمالیں ید قلوم نفی دین اللہ افواجہ تو ہم کو یاد ہے لیکن وہ جو خالص ہوئے ہیں ان کی تعداد بھی کم نہیں ہے لہذا ہماری پوری کوشش کیا ہونی چاہیے کہ ہم دین سے نکلیں نا کوشش یہ ہو یہ تو تیہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ جو ہے اپنے آپ کو یہاں سے وابستہ کر لیا پھر اس کے بعد آپ جود کچھ کرو گے آپ کا تعلق ٹوٹے گئے یہ تعلق جسمانی نہیں ہے یہ کردار کا تعلق ہے اگر تمہارا کردار اہلِ بیت کے کردار سے شبیح اور میچ نہیں ہوتا تو یہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے بہت سے لوگوں کا تعلق نہیں تھا لیکن جب انہوں نے اپنا کردار سوارا تو ان کا کردار سمر گیا اور تعلق پیدا ہوا بہت سے لوگ بہت پرانے تھے لیکن جب کردار نہیں سوارا تو یہ کردار ٹوٹ گیا آپ آ کر دیکھیں یہ مجلسیں اسی چیز کو آپ کو بار بار یاد دلاتی ہیں کہ اپنا کردار اہلِ بیت کے کردار جو آئے کریمہ میں نے معنی کلام کو واقعی نہیں اس آیت پر کبھی میں ترجمہ کر کے بس غتم کروں آپ کی زحمت کو اس آئے کریمہ میں اگر آپ ایک جنگلہ دیکھونا یا ایوہاللزین آمنوا من یرتد منکم اندین واقعی میں آئیت کریمہ بڑی پیغام رکھتی ہے اے صاحبان ایمان خدا کافروں سے مخاطب نہیں ہے صاحبان ایمان من یرتد منکم اندین تم میں سے جو دین سے نکل جائے یعنی اس کا مطلب یہ possible ہے کہ صاحبان ایمان دین سے نکلتے ہیں وگرنا مرتد کا مانا کیا ہوتا اب مجھے انصاف سے بتاؤ اگر تیئے ہوتا کہ جو بھی مومن ہو گیا وہ اب دین سے نہیں نکلے گا تو یہ مرتد کا مانا کیا ہے دین میں من یرتد منکم اندین ہے جو بھی تم میں سے فرق نہیں پڑتا اس کے کنٹرول میں کتنا پاور ہے کتنا بڑا منصف ہے جو بھی تم میں سے دین سے نکلتا ہے تو خدا کا خزانہ نہیں کھا لیے کبھی آپ کو یہ نہ محسوس لگنے لگے کہ دین آپ کی وجہ سے بچا ہوا ہے کہ آپ ہو تو دین بچا نہیں مئی ارقدم انکم اندین ہے جو بھی دین سے نکلتا ہے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے دین پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے فَسَوْفَيَاكِ اللَّهُ بِي قَوْمِن اللہِ ایک دوسری قوم لائے گا تو جو خدا نے خدا میں کوئی کبھی دو نہیں ہماری طرح دولی نہیں دس روپیہ دے گیا تو اگرہ دس روپیہ کھاں سے لائیں گے فَسَوْفَيَاكِ اللَّهُ بِي قَوْمِن خدا دوسری قوم لائے گا اس دوسری قوم کی خاصیت کیا وہی ہمیں پیدا کرنا ہے اس دوسری قوم کی خاصیت کیا معلوم ہے یہ خدا سے محبت کرتے ہیں خدا ان سے محبت کرتے ہیں حجیل مہارا ہے واقعا جب آپس میں ہوتے ہیں تو ایک دوسری کے سامنے توازو دکھاتے ہیں ہم خفار کے سامنے جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی لچک نہیں ہوتی ان کے کرموں میں پیچھے لوگ دوسری ہے تو خوڑا سے پیئر بار میں پیچھے لے جاتے ہیں آئیز رتی نلل کافڑی وہاں پر وہ بتاتے ہیں کہ میرا مسان مجھے جادر نہیں دیکھتا ہمارے ہاں لچک کہاں پر ہے ہم مومنین کے درمیان لچک نہیں دکھاتے ہیں کسی مومن کو اگر ماف کرنا ہو تو وہاں پر ہم آستین اوپر کر لیتے ہیں نہیں ہم کم ہے تم سے ہاں جہاں لچک نہیں دکھانا ہے وہاں بڑی آسانی چاہے ہم کیا کریں آج کل تو نئے نئے بہانے نا میں شاید ایک مرتبہ ایک جگہ بیان کر رہا تھا دنیا کی واحد مخلوق انسان ہے آپ بھی چیک کریے گا میں نے جہاں تک ریسرچ کیا ہے دنیا کی واحد مخلوق انسان ہے جو اپنے آپ کو بے کوب بناتی ہے اور آسان کہنوں یعنی بمبیہ زبان میں اگر کریں تو یہ توپی اپنے آپ کو بہناتی ہے یہ واحد مخلوق ہے واقعہ کوئی مخلوق اپنے آپ کو ٹوپی نہیں بناتی ہے اپنے آپ کو بے کوب آپ چیک کر لینا یہ جو لومڑی ہے نا روبہ جیسے کہتے ہیں مکار کس کے لئے مکار ہے اپنے لئے مکار ہے دوسروں کے لئے مکار ہے ہر مخلوق دنیا کی دوسروں کو بے کوب بناتی ہے واحد انسان وہ مخلوق ہے جو اپنے آپ کو بے کوب بناتی ہے اب یہ خود ایک ٹوپیک ہے ایک سلوات پڑھے محمد یہ اپنے آپ کو بے کوب بناتے ہیں اپنے ہی آپ کو بے کوب بناتے ہیں ارے پردہ جو ہے کیا نام ہے دین تھوڑی نہیں ہے ایک چادری میں آپ لوگوں نے دین ختم کر رکھا ہے یہ دین ہوا دیکھیں یہ کس کو آپ بے کوب بناتے ہیں سلسائچی بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے کلچر بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے ہماراں پورا مہاشرہ بھی ہجاب نکل رہا نہ جانے آپ لوگوں کو ایک چادری میں دین نظر آتا ہے اگر اتنا ہی ہے تو یہ مردیں اپنے آنکھیں چھکا لیں یہ مرد اپنے دل پاک ہونا چاہیے نہ محرم سے ہاتھ یہ دیکھیں یہ کس کو بے کوب بنا رہے ہو یہ تم اپنے آپ کو بے کوب بنا دو ہم اگر کیا نام ہسود نہیں کھائیں گے تو کیا ہو جائے گا پوری دنیا تو وہی کر رہی ہے ہم اگر بازار میں جھوٹ نہیں گنا یہی چل رہا ہے کیا کہتے ہیں یہی چل رہے مارکیٹ میں اور یہی چل رہے مارکیٹ میں اگر پانی کا بہاوت جس سمت ہے اس طرح بہ کر اگر آپ پانچ کلومیٹر گئے وہ ہونر ہے یا اپوزٹ سٹائٹ میں اگر آدھا کلومیٹر گئے تو ہونر ہے تو وجہ فرمہ آپ کا ہونر کیا ہے پورا بہاو جس طرح ہو اس کے اپوزٹ جاؤ جب تو مومن ہو وگر نہ میں کہوں کہ یہ بہاو اس طرح تو میں بھی دس کلومیٹر تک آ گیا جس طرح بمبئی کی لوکل میں لوگ سوال کرتے اس میں آپ کو کوئی ہونر نہیں ہے سوال ہونے میں وہ لوگ سوال کرتے آپ اتر کے بتاؤ جس وقت لوگ چڑھ رہے ہیں تو وجہ فرمہ رہے ہیں ہونر یہ ہے تو وجہ فرمہ رہے ہیں ہونر یہ ہے کہ جب پوری مارکٹ میں ریبہ اور سود خاری چل رہی ہو وہاں میں اپنے آپ کو سمجھاؤں کہ میں سود نہیں کرتے تو انہوں لیکن واحد یہ مخلوق ہے واقعا جو اپنے آپ کو خوب بحق بناتی ازلت علی المومنی اس کو کہا گیا مومنی کے سامنے قوازو دیکھاؤ یہ مومنینی کے سامنے اکڑتی ہے چاہتر آج امام بارے میں اس نے ان کو کہہ دیا اور ان نے نہیں کہا تو لوگ کیا سوچیں گے کچھ بھی نہیں سوچیں گے آپ لوگوں کی پرواہ کرتے آپ سوچو بھی آج میں نے اگر اس کو مارکٹ کر دیا تو میرا امام کتنا خوش ہوگا اگر یہ سوچا آپ نے آج اس نے میری توہین کیا میں نے اس پہ سوچا سے مارکٹ کیا کہ میں نے مولا کے چہرے پہ ایک مسکرہت آیا اس سے بڑا آجل کوئی چاہیئے تھا آپ کو کہ میں ایک مومن کو مارکٹ کر دوں تاکہ میرا امام مسکرہ دی اس سے بڑا بھی آجل کوئی ہے آپ کی عزت امام کی مسکرہت سے زیادہ ہو گئی ہے اس کا مطلب آپ نے بھی مجلس کو نہیں سکتا عزت ان وہاں کفار کے سامنے یہ رچک نہیں دکھاتے گی نیت پارٹی ہو لی ہے تو چلو بے پردائی ہو جائے یجاہدون فی سبیل اللہ ان کی خوبی کیا ہے راہِ خدا میں خوشیش تراج جہاد وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ اللَّعِمْ اور یہ پروانی کر دے گی میرے بارے میں آپ کیا کہو گے یہ کیا کہیں گے ان کو ہمیشہ پروانی اس بارے میں اس بات پر ہوتی ہے کہ میرا امام میرے بارے میں کیا کہو گے ہم لوگوں بھی بہت پروانی کر دے گا سارے پرابلمی ان لوگوں کے وجہ سے اگر ہم نے شادی میں بے پردگی نہیں رکھی تو لوگ کیا کہیں گے کتنی پرانی شادی اگر ہم نے اسلام کی رہایت کیا تو لوگ کہیں گے اچھا ان پوری زندگی کا محول میرا لوگ ہیں پھر اس کے بعد میں انتظار کرتا ہوں حضرت کا پہلے خود حضرت کے سامنے تسلیم دو ابھی تم تسلیم عوام ہو تسلیم امام ہو جاؤ حضرت آجائیں ایک قدم ایک قدم خدا کی قدم ایک قدم اٹھانا امام سے رابطے کے لیے کئی قدم نہیں ایک قدم وہ ایک قدم معلوم ہے جا ہے اپنی خواہشات کو کچلنے کے لیے ایک قدم اٹھاؤ دوسرے قدم پر امام صرف ایک قدم وہ ایک قدم آج تک ہم نے نہیں اٹھایا وہ ایک قدم ہم سے نہیں اٹھا ہم اپنی خواہشات کو کچلنے کے لیے تیار نہیں ہم سوچتے ہیں ہم ایک ایسے ایگو کے ساتھ امام سے ملیں گے تو نہیں ملتا ہم اسی تحصیب اسی حسد کی بنیات پر امام نہیں ملتا ہے بس مجابیس امام کا ایک اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس رابطے کو باقی رکھنا ہے یہ تیر کرلوں میں آپ کی خدمت میں رکھا رہا ہوں کہ یہ رابطہ یوں ہی نہیں بلقرار ہوتا اس رابطے کو بلقرار رکھنا ہوتا ہے اگر آپ نے کسی کا ہاتھ پکڑا ہے نہ تو پتڑے رہی ہیں اگر آپ نے گرفت کمزور کی تو یہ ہاتھ چھوڑ جائے گا اور یہاں پر کردار کی گرفت ہے جتنا یہ کردار محچ ہوتا جائے گا اتنی یہ گرفت مضبوط ہوتی جائے گی جتنا تمہارا کردار لو ہوتا جائے گا یہ پکڑ کمزور ہوتی چلی جائے گا اور پھرے دیرے دیرے امام کا ہاتھ تمہارے ہاتھ ہوتے چھوڑی آئے گا امام نہیں چھوڑے گے تم چھوڑ ہم چھوڑ اور دیکھو آپ کربلا والوں کی گرفت اپنے امام کے ہاتھ پر کتنی مضبوط تھی آپ پھر سب اٹھ لیے مولا نے فرمایا شہدہ کربلا کی مالوں نے ایک فضیلت کیا ہے ایک فضیلت یہ ہے کہ حکم جہاد جو تھا نا وہ بھی اٹھا لیا گیا تھا آپ جانتے تاریش تھیرنا یعنی وہ جو حکم جہاد جتنے بھی دین اسلام میں شہدہ شہید ہوئے ہیں کسی سے حکم جہاد اٹھایا نہیں گیا تھا تو وہ شہید ہوئے بہت عظیم رتبہ ہے لیکن شہدہ کربلا کا رتبہ عظیم کیوں معلوم ہے امام نے شبعاشور حکم جہاد بھی اٹھا لیا تھا نہیں تم پر واجب بھی نہیں ہے ہم ایسا کہو وہاں پر بھی گرت اتنی مضبوط ہے کہ مولا آتھ کا ساتھ چھوڑ دی یہ ممکنی نہیں حتی شخص سے واقعا کبھی شہدہ کربلا کی تاریخ پڑھئے ایک شخص سے امام کہتے ہیں کہ تمہارے بیٹے کو گرفتار کیا ہے یہ پیسہ لو میری طرف سے جاؤ اپنے بیٹے کو چھوڑا لو امام نے خود پیسہ دیا کہ یہ پیسہ دے لو اور جاؤ اپنے بیٹے کو چھوڑا لو تم میرے پاس سے چلے جو تمہیں شہید ہونے کی ضرورت نہیں ہے جہاد تمہاری گردن سے ساکت ہے کہتا ہے مولا اب تک میں شہید ہو رہا تھا آتھ کی راہ میں اب یہ شرف خدا نے بخشا بھی میرا بیٹا بھی آتھ کی راہ میں شہید ہو جائے بیٹا قربان ہوتا ہے تو قربان ہو جائے لیکن میں حسین کا در چھوڑا نہیں دوں یہ شہید آئے تھا ان کی سیرت ہم پڑھتے ہوں پھر کہتے ہیں فَيَا لَيْتَنِكُنْتُمْ حَاكُمْ فَاكُمْتُمْا وَسَعْدِدُوْ یہ جو ایام ہیں ایام سفر ہیں ہم مولا کے اربعین سے قریب ہو رہے ہیں بہت سے لوگ اربعین پہ جانا چاہتے تھے نہیں جا پائے لیکن ہم سب اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم کہہ کر آئے ہیں کہ مولا یہ ہماری زندگی کے آخری زیارت نہ ہو انشاءاللہ مولا بھلائیں گے لیکن میرے دوستو عزیزو ہم اربعین کرنے جاتے ہیں اور ایک اربعین کرنے سے انہیں بھی کہیں آپ اگر قریب میں دیکھو جس وقت اہلِ حرم کو آزاد کیا گیا اور بلایا گیا امامِ سجاد کو کہ آپ کو ہم نے آزاد کر دیا اب آپ جانے تو یہاں رہیں جاہے تو مدینے چلے جائیں مولا نے فرمایا پیغیر خپی کے مشورے کی میں بات نہیں کروں گا وہ پی اممہ کیا فرما دیا کم اعلان سب سے پہلے تو کہو کہ گھر خالی ہو ابھی تک زینب حسین پر گریہ نہیں کرتے عزیزو آپ تصور کر دکھتے ہیں زینب نے حسین پر گریہ نہیں کیا نہیں نہیں گریہ کیا تھا لیکن جب گریہ کرتی تھی کبھی سکینہ کو سمالنا ہو جاتا کبھی رو باپ کو سمالنا ہو جاتا کبھی لیرہ کو سمالنا ہو جاتا آج زینب اپنے بھائی پہ گریہ کرنا چاہتی ہے اور باپِ ازاد تبرکات واپس آئے میں بہت دیل مسائب نہیں پڑھوں گا آپ تصور کرنا جب تبرکات واپس آئے ہیں بعد روئے ہمار پرما کے سرحائے شہدہ جب واپس آنے لگے جب اکبر کا سر آیا امہ لیلہ نے بڑھ کر باغوش میں لیا کاسی کا سر آیا امہ فروا نے بڑھ گیا باغوش میں لیا اللہ اللہ صلحائش ہوتا آتے رہے وہ راست آگے بڑھتے رہے لیکن اے باپِ ازاد حسین کا سر جب آیا ہے تو زینب نے بڑھ کر آوش میں لیا لیکن جانتے ہو تو سر ایسے آئے جن کا لینے وعدہ کوئی نہیں تھا شام کی اور تو نے کہا کیا ان بچوں کی ماہ دنیا میں لیے ایک مطلب زینب نے سر اٹھایا نہیں ایسا نہ کوئی ان کی دکھیاری ماں موجود ہے لیکن زینب کرے تو کیا کرے اپنے بھائیا کا ماتم کرے یا اپنے بیٹوں کا ماتم کرے بسروا بہنزا ایک آخری تبرکات کی خدمت میں پڑھوں ایک چھوٹی سی چادر آئی ہے اللہ کی یہ چادر آئی ہے قیامت بنپا ہو گیا شام کے زندان میں یہ کس کی چادر تھی یہ چار سازہ بچی کی چادر تھی ایک مرتبہ جب نے ایمان چادر کو سمالا ہوگا قبر سکینہ بھی بات بولیوں گی میری لڑنی کربلا سے خوبا خوبا سے شام اپنی چادر مانگتی تھی اے بچی نے پچھا کر آگئی جلوہاں